موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن اربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج ہم العوامل اللفظیہ القیاسیہ کا آغاز کریں گے پیچھے مسننف نے عوامل کی دو تقسیم کی تھی دو قسمیں بیان کی تھی ایک تو عوامل لفظیہ اور ایک عوامل معنویہ پھر انہوں نے عوامل لفظیہ کی دو قسمیں بیان کی ایک تو سماعیہ اور ایک ہے قیاسیہ سماعی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کی عربوں سے سننے پر موقوف ہو سمیعہ اس میں ہمارے سننا سماعی سنا ہوا گویا کی یعنی عربوں سے جیسے سنا گیا اسی طریقے سے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اسے کہتے ہیں سماعی اس میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا ہے تو عوامل لفظیہ میں انہوں نے دو قسمیں بیان کی ایک سماعیہ اور ایک قیاسیہ تو جو سماعیہ تھے وہ ہیں اکیانوے عامل نائنٹی ون اور جو نائنٹی ون ہیں ان سب کو ہم نے کور کر لیا ہے اور اب ہم کور کرنے جا رہے ہیں عوامل قیاسیہ کو عوامل قیاسیہ میں صرف ساتھ ہیں اور اب یہاں پر جو بحث شروع کرنے جا رہے ہیں یہ العوامل اللفظیہ القیاسیہ کی قیاسی کسے کہتے ہیں قیاسی اسے کہتے ہیں جس میں قیاس کا دخل ہو کوئی قائدہ ہو کوئی رول ہو اس کے کوئی جزیات ہو کچھ وصول ہو جس کے ذریعے ایک طالب مندازہ لگا سکے کہ یہ چیز اس طریقے سے ہوگی تو اسے کہتے ہیں پیاسی یعنی ریگولر ہو ریگولیشنز اور رولز کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور سماعیہ میں صرف سماعہ پر منحصر ہوتا ہے سننے پر منحصر ہوتا ہے عربوں نے اپنے کلام میں اس کو ایسے استعمال کیا تو ہمیں اس کو ایسے ہی استعمال کرنا ہے اب مثلا ہم حروف جار کا استعمال کرتے ہیں حروف جار کے بعد جب کوئی ناؤن کوئی اسم استعمال ہوتا ہے جو مجرور ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے تو یہ بالکل سماعی ہے اس میں ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں قائدہ اور قانون کا کوئی دخل نہیں ہے قائدہ اور قانون کا کوئی دخل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی حروف ہیں صرف حروف جار ہی پارٹیکلز یا حروف نہیں ہے عربی زبان میں لیکن وہ وہ جو ہے اپنے بعد والے کو مجرور نہیں کرتے ہیں لیکن حروف جار جو خاص طور پر ہیں یہ مجرور کرتے ہیں مجرور بنا دیتے ہیں اپنے بعد والے اسم کو اپنے مدخول کو مجرور بنا دیتے ہیں دوسرے حروف نہیں بناتے ہیں یہ ہے مطلب قائدہ کا یا وصول کا ادروائز حروف جار جو ہے جب متعین ہوگے کہ یہ حروف جار ہیں اور ان کا اپنا عمل ہوتا ہے تو وہاں اپنا ایک الگ وصول ہے لیکن عمومی طور پر جب آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ بھئی حروف تو اور بھی ہیں لیکن وہ حروف کچھ اور عمل کر رہے ہیں یا حروف کچھ اور عمل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قیاس نہیں چلے گا ہمیں کہ وہ وہ کیوں کر رہے ہیں وہ یہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ چیز ہے سماعی اور قیاسی کی سماعی میں صرف سماع پر منحصی رہے اور قیاسی میں قیاس کا اس میں دخل ہے اس کے رولز ہوتے ہیں اس کے ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کی جزئیات اور کلیات ہوتی ہیں اس کے ذریعے ہمیں سمجھنا تمام چیزوں کو آسان ہو جاتا ہے قیاسی میں جیسے کی فیل کا فائل فائل مرفو ہوگا فائل مرفو ہوگا تو فائل کون کون سے اسم بن سکتے ہیں کس کس طریقے سے فائل ہوگا اس میں قیاس کا دخل ہے اور فائل ایک ہی طرح کے کا ہوتا ہے کئی سارے فائل نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو ہر ایک قوم فائل ہی کہہ سکیں تو اب یہاں پر اس کو قیاسی کہا گیا ہے کہ جو فائل ہے فعل کا وہ مرفو ہوگا تو یعنی کہ یہاں پر قیاس کا دخل آ گیا ہے لیکن حروف کی جو میں نے مثال تھی وہاں پر قیاس کا دخل نہیں ہو رہا ہے بہت سے حروف ہیں ان کا کچھ حمل ہے کچھ حروف ان کا کچھ حمل ہے کوئی ذابطہ نہیں ہے وہاں پر تو بہرحال یہ ہے سماعی اور قیاسی کی تفصیل اوکی تو آج ہم جو العوامل اللفظیہ القیاسیہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بہت انٹیسٹنگ افتگو ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ کچھ بہت موٹی موٹی چیزیں جو ہم بہت شروع سے جانتے ہیں عربی گریمر کی اور آپ نے بہت سی جوہوں پر پڑھ لیا اس کو دوبارہ ایک ٹیکنیکل انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں قیاسی لفظی عوامل یعنی ظاہر ہو جو ظاہری طور پر موجود ہو اور قیاسی جو قیاس سے تعلق ہتا ہو رہا معاملہ قیاسیہ کا تو یہ سات عوامل ہیں عمل قیاسیت فسبعت عواملہ رہا معاملہ قیاسی کا تو یہ مجموعی طور پر سات عوامل ہیں اور ہم نے جو پیچھے پڑھے ہیں اب تک عوامل وہ نائنٹی ون ہیں اور جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں یہ تھے العوامل اللفظیہ السماعیہ اور یہ ہے العوامل اللفظیہ القیاسیہ تو عمل قیاسیت فسبعت عوامل رہا مسئلہ قیاسی عوامل کا تو یہ سب مجموعی طور پر ساتھ ہیں الاول منہا الفعل مطلقا ان میں جو سب سے پہلا ہے یعنی ان تمام عوامل ان سات عوامل میں وہ ہے الفعل مطلقا مطلقا فعل سواء کانا لازمان او متعدیا چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ماضیاں کانا او مزارعا چاہے وہ ماضی ہو یا مزارع امرن کانا او نہیا امر ہو یا نہیں ہو یعنی کہ عوامل لفظیہ قیاسیہ میں سب سے پہلا فعل ہے یعنی تمام طرح کے فعل صرف ایسا نہیں کہ ایک ہی کوئی خاص قسم کا فعل انہوں نے مثال بھی دی کہ چاہے لازم ہو یا متعدی ہو ماضی ہو یا مزارع ہو امر ہو یا نہیں ہو کیا کرتا ہے یہ فعل کیا کرتا ہے اب بتا رہے ہیں کل فعل يرفع الفائل ہر فعل فعل کو رفع دیتا ہے ہر فعل فعل کو رفع دیتا ہے جیسے ایک بار اس کا میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں العمامل اللفظیت القیاسیہ the regular verbal governing powers العمامل ہم کہہ سکتے ہیں governing powers یا agents ایسے چیزیں جو عمل کرتی ہیں عمال قیاسیت فسبعت عمامل as for the regular ones regular عمامل they are seven ال اول منها الفعل متلقا the first among them is the verb in general یعنی کوئی بھی verb in general یہ عمل کرتا ہے سواعن کانا لازمان او متعدیا whether it is intransitive or transitive ماضیاں کانا او مزارعن whether it is تاستنس او مزارعن او مزارع امراں کانا او نهیا او امر ار نهی او امرن او نهیا ار امر ار نهی یعنی command اور prohibition تو بھی کیا کرتا ہے کل فعل یرفع الفائل each verb gives رفع to the فائل to the subject ہر فعل سبجکت کو رفع دے گا اس کو مرفوع بنا دے گا for example قامہ زیدن نحو قامہ زیدن زید کھڑا ہوا و ضربہ زیدن اور زیدن مارا قامہ زیدن زید کھڑا ہوا و ضربہ زیدن اور زیدن مارا دیکھیں قامہ زیدن ضربہ زیدن یہ قامہ لازم ہے اور ضربہ متعدی ہے یہ لازم اور متعدی کی مثال انہوں نے دی وَأَمَّا اِذَا كَانَ مُتَعْدِيًا فَيَنْسِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ اَيْزَنْ اور اگر یہ متعدی ہو یعنی یہ فعل متعدی ہے ٹرینزیٹیو ہے فَيَنْسِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ اَيْزَنْ تو یہ مفعول بِهِ کو نسب بھی دیتا ہے اب یہ دو عمل کرتا ہے لازم ہونے کی صورت میں اس کا عمل صرف ایک کے ساتھ خاص رہتا ہے فائل کو رفع دیتا ہے لیکن جب یہ متعدی ہوگا تو اس کو ایک مفعول بھی بھی چاہیے اور اس کو یہ نسب دے دے گا گویا کی بیک وقت دو دو ناؤنس کو یہ کنٹرول کرتا ہے مثلو ضربہ زیدن عمرن پر ایکزامپل ضربہ زیدن عمرن تو زید جو مرفو ہے یہ ضربہ فیل کی وجہ سے ہے اور عمر جو منصوب ہے وہ بھی ضربہ فیل کی وجہ سے ہے ضربہ متعدی ہے تو فیل ہونے کی وجہ سے اس کو فائل چاہیے تو زیدن ہے اور وہ مرفو ہے اور متعدی ہونے کی وجہ سے اس کو ایک مفعول بھی چاہیے منصوب اور وہ عمرن ہے اور جب یہ متعدی ہو یعنی یہ فیل تو ایسی صورت میں یہ مفعول بہی کو بھی نصب دیتا ہے جیسے ضربہ زیدن عمرن زید نے عمر کو مارا یہ بات ہو گئی اس کا عمل بتا دیا ایک قائدہ دیکھئے بتا رہے ہیں بہت امپورٹن ٹپ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ اور فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے بخلاف المفعول برخلاف مفعول کے فَإِنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ جَائِزٌ کیونکہ اس کو فعل پر مقدم کرنا یعنی مفعول بہی کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے یہاں پر دو پوائنٹ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں عربی زبان کے خاص اور بہت امپورٹن گرائمر کی جو فعل فائل ہوتے ہیں عربی زبان کے کنسٹرکشن اور اسٹرکچر کے اعتبار سے فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہی ہوگا فعل سے پہلے فاعل نہیں آسکتا ہے ایک رول جیسے آپ نے کہا زربہ زیدن زید نے مارا تو زربہ فعل پہلے ہے اور زیدن فائل بعد میں ہے تو اب زیدن کو ہم اگر زربہ سے پہلے لے آئیں تو یہ فائل نہیں بن سکتا یہاں پر ایک اضاحت بہت ضروری ہے اس کو غور سے سنیں کبھی کبھی ہم زیدن زربہ کہہ دیتے ہیں کہ زید نے مارا اور جملہ صحیح ہوتا ہے کوئی دشواری نہیں ہے یعنی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فائل ہوتا ہے ہم پہلے لے آتے ہیں تو یہاں نوٹ یہ رکھنا ہے کہ اس کو استلاحی طور پہ ہم فائل نہیں کہتے ہیں اگر تھی ظاہری طور پہ وہی فائل ہے کیونکہ زیدن زربہ اگر آپ نے کہہ دیا تو زید یہ مبتدہ ہے اور زربہ کے معنی ہوتے ہیں مارا اس میں ایک ہوا زمیر ہوگی جو لوٹے گی زیدن کی طرف وہ ہوا زربہ کا فائل ہے زید فائل نہیں ہے Quyse is very important زربہ زیدن اور زیدن زربہ میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ زربہ زیدن میں تو زید زربہ کا فائل ہے لیکن زیدن زربہ میں زید زربہ کا فائل نہیں ہے زید مبتدہ ہے اور زربہ فائل ہے اس کے اندر ایک ہوا زمیر ہے وہ زربہ کا فائل ہے میننگ میں اگرچہ تبدیلی نہیں ہو رہی ہے لیکن گرائمر میں بہت بڑی تبدیلی ہو چکی ہے اور پہلے ضربہ زیدن میں یہ وربل سنٹنس تھا الجملت الفعلیہ تھا لیکن جیسے ہی آپ نے کہہ دیا زیدن ضربہ تو یہ الجملت الفعلیہ سے نکل کر یہ الجملت الاسمیہ بن گیا اتنا بڑا فرق ہو گیا اگرچہ معنی میں فرق نہیں آیا تو یہ مسئلہ ہے اور فائل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے اور اگر آپ نے مقدم کر دیا اسے تو اب وہ فائل نہیں رہے گا اب وہ مبتدہ بن جائے گا اور یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اور ضربہ میں ایک زمیر مستطر مانی جائے گی فرض کی جائے گی اور اسی کو اس کا فائل بنا دیا جائے گا اور ایک رول اسی سے اور کنیکٹڈ ہے کہ جب اس طریقے سے فائل کو مقدم کر دیا جاتا ہے یعنی کہ مبتدہ بنا دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں فعل اور فائل میں مطابقت ضروری ہے یعنی کہ اگر فائل واحد ہے تو فعل بھی واحد اگر فائل تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ اور اگر فائل جمع ہے تو فعل بھی جمع یعنی نمبر میں واحد تثنیہ اور جمع میں مطابقت ضروری ہو جائے گی فائل اور فعل کے اندر لیکن اگر فعل پہلے ہے اور فائل بعد میں ہے تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ واحد رہے گا فائل چاہے جتنا ہوتا رہے ایک ہو دو ہو تین ہو اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے اس کو ہم مقدم کر سکتے ہیں اور اسطلاحی طور پر اس پر کوئی ابجیکشن نہیں ہے پہلے اگر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عمرن ضربہ زیدن آپ کہہ لیجئے مثلا یعنی عمرن ضربہ زیدن یعنی عمر کو مارا زیدن کوئی حرج نہیں ہے لیکن زیدن اگر پہلے آ گیا تو پورا اسٹرکچر اسطلاحی طور پر یہ بدل جائے گا ایک نیا پروسس اس کے ساتھ گرامر کا لاغو ہو جائے گا وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ اور فاعل کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے برخلاف مفعول کے فَإِنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ جَائِز کیونکہ مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفَاعِلِ اور فاعل کو حضف کرنا جائز نہیں ہے برخلاف مفعول کے انٹریسٹنگ اور فاعل کو حضف کرنا جائز نہیں ہے برخلاف مفعول کے فَإِنَّ حَذْفَهُ جَائِزٌ کیونکہ مفعول کو حضف کرنا جائز ہے جیسے ضربہ زیدن یعنی ضربہ زیدن عمرن میں آپ نے اگر عمر کو حضف کر دیا تو کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن فاعل کو حضف کرنا جائز نہیں ہے یعنی ضربہ عمرن کہہ دیں آپ یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ جو فاعل ہوتا ہے وہی اصل بنیاد ہے فعل کو جو منصوب کیا گیا ہے جو ایکشن نکلا ہے وہ فاعل ہی کی طرف گیا ہے تو گویا کی جو فاعل ہے اس کو کہتے ہیں وہ عمدہ ہے عمدہ مطلب ایک اساس ہے بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے پورا ایکشن جو کچھ بات کہی گئی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے اس کو آپ نے حضف کر دیا تو وہ پورا کلپس ہو گیا پورا سینٹنس ہی خراب ہو گیا ختم ہو گیا اس میں کچھ رہا ہی نہیں اس میں جو بات بھی کہی جائے گی اس وربل سینٹنس میں اس کو کس کی طرف منصوب کیا جائے گا وہ بلکل بغیر دور کے بغیر پگہے کے ہو جائے گا کچھ پتا ہی نہیں چلے گا کیا ہوا تو ایک اساس فاؤنڈیشن ایک عمدہ ہونے کی وجہ سے فائل کو کبھی بھی حضف نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن مفعول کو حضف کیا جا سکتا ہے تو ضربہ زیدن عمرن میں اگر آپ کہہ دیں کہ ضربہ زیدن تو اوکے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کہہ دیا ضربہ عمرن اور زید کو آپ نے حضف کر دیا تو اب یہ آلاو نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل کنفیوزنگ سینٹنس بن جائے گا اور ایک یوزلس چیز بن جائے گی جو فاؤنڈیشن تھی پورا سینٹنس کا جو ایکشن تھا جس انسان سے ریلیٹڈ جس فائل سے ریلیٹڈ وہ فائل ہی غائب ہے تو اب یہ ہو گیا یوزلس وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفَاعِلِ بِخِلَافِ الْمَفْعُولِ اور مفعول کے برخلاف فائل کو حضف کرنا جائز نہیں ہے یعنی فائل کو حضف کرنا جائز نہیں ہے اور مفعول بھی کو حضف کرنا جائز ہے فَإِنَّ حَذَفَهُ جائز کیونکہ اس کو حضف کرنا جائز ہے جیسے آپ نے کہہ دیا زربہ زیدن عمرن کو آپ نے حضف کیا ہوا ہے یا کسی اور کو بھی اس کی جگہ پہ ہوتا آپ نے حضف کر دیا ہے کہ زید نے مارا تو ظاہر ہے زید نے کسی کو مارا ہوگا تو جس کو مارا ہے اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی بات بن جائے گی لیکن اگر آپ نے زربہ کہا اور اس کے بعد مفعول بھی کو ذکر کر دیا فائل کو ذکر نہیں کیا تو یہ بالکل ہی useless بات ہو جائے گی تو یہ جائز نہیں ہے وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ and the subject can never precede the verb precede کے معنی ہوتے ہیں پہلے آنا the verb وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ and the subject can never precede the verb contrary to the object فَإِنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَيْهِ جَائِز which may precede it وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفَاعِلِ and it is not allowed to omit the subject contrary to the object فَإِنَّ حَذْفَهُ جَائِزٌ which may be omitted یعنی the object may be omitted for example ضَرَبَ زَيْدٌ زَيَدْ hit تو اس سینٹنس میں کس کو مارا ہے اس کو ڈراؤپ کر دیا گیا حَذَف کر دیا گیا بہت انٹیسٹنگ گفتگو آگے دیکھتے ہیں یہ فیل فائل اور مفہول کی بات ہوئی بڑی دلچسپ گفتگو تھی اب ہم ایک بہت ہی دلچسپ چیز اور پڑھنے جا رہے ہیں we are just going to learn a very important and interesting part of Arabic grammar وہ کیا ہے وَالثَّانِيَ الْمَصْدَرُ اور یہ عواملِ لفظیہ قیاسیہ جو ہیں the regular the regular verbal عوامل کی جو دوسری قسم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مصدر مصدر کو انگلیش میں بولتے ہیں infinitive جیسے go, went, going تو اس طریقے سے جو going جو بنا لیتے ہیں یا جو ہم مصدر بنا لیتے ہیں دیگر لینگویجز میں عربی وغیرہ میں یا اور دوسری زبانوں میں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں مصدر کہتے ہیں infinitive کہتے ہیں مصدر کیا ہوتا ہے وَهُوَ اسْمُ حَدَثِن اور یہ اس میں حدث ہوتا ہے اس میں حدث اسے کہتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو یعنی اس میں حدث ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے ساتھ قائم ہو جس کا کسی دوسرے سے تعلق ہو چاہے اس کا اس سے صدور ہوا ہو یا صدور نہ ہوا ہو بس اس میں حدث ایسے اسم کو کہیں گے حدث سے مراد ایسا اسم ہے جو قائم بغیر ہی ہو دوسرے کے ساتھ قائم ہو اور دوسرا جو عامل ہے وہ مصدر ہے اور یہ ایک اس میں حدث ہوتا ہے یعنی دوسرے کے ساتھ قائم ایسا اسم ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو اُشْتُقَّ مِنْهُ الْفِعْلُ اس سے فعل کو مشتق کیا جاتا ہے اور یہ ایسا اس میں حدث ہے جس سے فعل کو مشتق کیا گیا ہو اُشْتُقَّ اشْتَقَّ اشْتَقُ اشْتِقَاقًا کے معنی ہوتے ہیں استخراج کرنا نکالنا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے نکالنے کا نام ہے اشْتِقَاق علم الاشتقاق اسی کو کہتے ہیں ڈرائو کرنا ایک سٹریکٹ کرنا ایک ورپ یا ایک ناؤن سے دوسرے ورپس اور ناؤنس کی جو فارمز ہوتی ہیں ان کو ایک سٹریکٹ کرنا ان کو نکالنا اور کیا کہتے ہیں ان کو ڈرائو کرنا یہ جو پروسس ہے اس کا نام ہے علم الاشتقاق وَهُوَ اسْمُ حَدَثٍ اُشْتُقَّ مِنْهُ یہ اُشْتُقَّ یہ فعل ماضی مجھول ہے باب افتعال سے ہے اور یہ ایسا اس میں حدث ہے جس سے کسی فعل کو مشتق کیا گیا ہو ظاہر ہے جو ہم افعال بناتے ہیں یہ افعال انہی مسادر سے ہم بناتے ہیں جیسے اور یہ جو مسادر ہوتے ہیں ان کی بھی بہت سی الگ الگ فارم ہوتی ہیں اور ان میں قیاس نہیں چلتا ہے زیادہ تر مسادر میں ان کی فارم میں کوئی خاص پیٹرن دے دیا جائے آپ کو ایسا نہیں ہے یہ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ جو ہے ان کے پیٹرنس ہوتے ہیں اوکی اور آگے دیکھئے وَإِنَّمَا سُمِّيَا مَصْدَرًا مصدر ان کو کیوں کہا جاتا ہے صدرہ یسدرو کے معنی ہوتا ہے نکلنا نکلنے کی جگہ کیونکہ ایک مصدر ہی سے تمام کے تمام فارمز نکالے جاتے ہیں ایک مصدر سے دس چیزیں نکالی جاتی ہیں فعل ماضی مصدری سے نکلتا ہے فعل مزارع مصدر سے نکلتا ہے فعل امر مصدر سے نکلتا ہے اس میں فاعل مصدر سے نکلتا ہے اس میں مفعول مصدر سے نکلتا ہے صفت مشبہ مصدر سے نکلتا ہے اس میں تفضیل بھی مصدر سے نکلتا ہے اس میں زمان مصدر سے نکلتا ہے اس میں مکان مصدر سے نکلتا ہے اس میں آلہ مصدر سے نکلتا ہے یہ دس چیزیں ہیں جن کا صدور مصدر سے ہوتا ہے تو مصدر کے معنی ہوتے نکلنے کی جگہ ہے یعنی ایک کان ہے ایک سورس ہے اس سورس سے بہت ساری برانچز نکلتی ہیں ایک جڑ ہے اس جڑ سے بہت ساری شاخیں جڑی ہوئی ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَسْدَرًا اور اس کو مصدر کا نام اس لیے دیا گیا ہے لِسُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ فعل کے اس سے نکلنے کی وجہ سے یعنی فعل جو ہوتا ہے اسی مصدر سے نکلتا ہے فَيَكُونُ مَحَلًّا لَهُ اس لیے یہ مصدر فعل کی جگہ بنے گا فعل کے لیے سورس کی حیثیت رکھے گا لہذا یہ مصدر محلًا لَهُ اس کے لیے محل بنے گا اس کے لیے جگہ بنے گا یعنی اس کے لیے ایک سورس بنے گا تو گویا کی فعل کا جو سورس ہے وہ وہ کیا ہوتا ہے وہ مصدر ہی ہوتا ہے گویا کی مصدر جڑ ہے پھر اسی جڑ سے وہ ایک ماں کی طرح ہے اور یہ جو تمام قسم کی جو چیزیں نکل نہیں ہیں جس کو میں نے گنوایا ماضی مزارع عمر فائل مفعول وغیرہ یہ سب اس کے بچے ہیں گویا کی اور ج crianças and the second one is the مصدر infinitive and that is a type of noun which is حدث and that is اسم الحدث or that is a type of noun which exists with something else وشتق منه الفعل and from which a verb is derived a verb is extracted وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا and verily it has been given the name of مصدر لِصُدُورِ الفعلِ انْهُ because the action comes from it or the verb comes from it فَيَكُونُ مَحَلًا لَهُ so it acts as a source for it مصدر جو ہے یہ ورب کے لئے ایک source کا کام کرتا ہے یہ بات ہوئی ایک بہت دلچسپ گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے یہ ہم نے مصدر کو سمجھ لیا کہ مصدر کیا ہوتا ہے فعل کو سمجھا ہم نے مفہول کو سمجھا ہم نے مصدر کو سمجھا ہم نے اب مصدر کے بارے میں ایک بڑی اہم گفتگو ہے یہاں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مصدر اصل ہے اور فعل جو ہے وہ فرا ہے فعل اس سے نکلتا ہے لیکن اس میں ایک disagreement ہے اسکالرز کا grammarians جو ہیں وہ disagreement کرتے ہیں grammarians کہتے ہیں یعنی different grammarians بسرا والے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور کوفا والے کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے یعنی دونوں گروپ میں ٹکرا ہو گیا Arabic language کی جو main grammar ہے اس کو بنیادی طور پر کوفا اور بسرا کے اندر ڈیولپ کیا گیا کوڈی فائی کیا گیا اور وہیں سے پوری دنیا میں یہ فعلے تو جو بڑے بڑے grammarians ہیں انہی دونوں جگہوں کے ہیں کوفا اور بسرا کے اور خاص طور پر بسرا کے لوگ تو بسرا کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے مصنف نے بھی یہی بتایا ہمیں ابھی author نے بھی بتایا کہ مصدر اصل ہے کوفا کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مصدر اصل نہیں فعل اصل ہے مصدر فرا ہے آگے دیکھئے قَالَ الْبَصَرِيُونَ اِنَّ الْمَصْدَرَ اَصَلٌ بَصَرِيينَ کہتے ہیں یعنی the scholars of بسرا the grammarians of بسرا say that or of the opinion that اِنَّ الْمَصْدَرَ اَصَلٌ the infinitive the مصدر is the source والفعل فرعن and the verb is the branch اور verb جو ہے وہ برانچ ہے اِنَّ الْمَصْدَرَ اَصُلٌ المصدرہ یہ جو فتحہ ہے وہ اِنَّا کی وجہ سے حرف مشبہ بالفعل ہے اور اصلن یہ خبر جو ہوتی ہے اِنَّا کی وہ مرفوع ہوتی ہے اِنَّ الْمَصْدَرَ اَصُلٌ بصریین کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرا ہے برانچ ہے لِاستقلالِهِ بِنَفْسِهِ کیونکہ مصدر بزاتِ خود مستقل ہوتا ہے یعنی آزاد ہوتا ہے لِاستقلالِهِ بِنَفْسِهِ کیونکہ وہ اپنے آپ اپنی ذات کے ساتھ وہ قائم ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے وَعَدَمِي اَحْتِيَاجِهِ لِالْفِعْلِ اور اسے فعل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وَعَدَمِي اَحْتِيَاجِهِ لِالْفِعْلِ اور اسے فعل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے برخلاف فعل کے فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍ بِنَفْسِهِ کیونکہ فعل غیر مستقل نہیں ہوتا ہے اپنے آپ میں یہ آزاد نہیں ہوتا ہے وَمُحْتَاجُنْ إِلَى الْإِسْمِ اور اسے اسم کی ضرورت پڑتی ہے تو بصریین کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع یعنی برانچ شاخ ہے لِاستقلالِهِ بِنَفْسِهِ کیونکہ مصدر مستقل بِنَفْسِهِ اپنے آپ میں وہ مستقل ہے یعنی وہ انڈیپنڈنٹ ہے آزاد ہے وَعَدَمِ اِحْتِيَاجِهِ إِلَى الْفِعْلِي اور فعل کی ضرورت اسے نہیں پڑتی فعل کا محتاج نہیں ہوتا برخلاف فعل کے فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍ بِنَفْسِهِ کیونکہ وہ خود مستقل نہیں ہوتا ہے مستقل کا مطلب اپنے آپ میں جو آزاد سلف انڈیپنڈنٹ ہونے کا جو مفہوم ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں مفہوم کو یا معنی کو منتقل کرنے سے مطالق بلکہ وہ اسم کا محتاج رہتا ہے اوکی تو یہ بسریین کا نظریہ ہوا وَقَالَ الْكُوْفِيُّونَ اور کوفیین کہتے ہیں یعنی کوفہ کی جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں اِنَّ الْفِعْلَ اَصْلٌ وَالْمَصْدَرَ فَرْعُن کی فعل اصل ہے اور مصدر فرا ہے ان دونوں کی دلیل کیا ہے لِيَعْلَالِ الْمَصْدَرِ بِيَعْلَالِهِ کیونکہ مصدر معلول ہو جاتا ہے فعل کے معلول ہونے کی وجہ سے وَسِحَتِهِ بِسِعَتِهِ اور مصدر صحیح ہو جاتا ہے فعل کے صحیح ہونے کی وجہ سے صحیح ہونا دیکھیں ایک معلول اور صحیح جب بولا جائے معلول کا مطلب اس میں حرف علت ہے اور معلول کے مقابلے میں جب صحیح بولا جائے تو اس کا مطلب اس میں حرف علت کا وجود نہیں ہے صحیح یہاں کریکٹ اور انکریکٹ کے معنی میں نہیں ہے صحیح یہاں پر ہے کہ اس میں حرف علت نہیں ہے اچھا تو کوفیین کیا کہتے ہیں بسریین کے برخلاف کی فعل اصل ہے اور مصدر فرا ہے بلکل الٹا ہو کہہ رہے ہیں یہ دلیل دے رہے ہیں کوفیین کوفیین اپنا پروف یہ دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل معلول ہو جاتا ہے معلول کا مطلب اس میں تعلیل ہو جاتی ہے تعلیل یعنی واول وغیرہ آ جاتے ہیں اس میں ویک لٹرز آ جاتے ہیں جس کی ویسے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ کوئی فعل ہے اور وہ فعل معلول ہے اسی فعل کے معلول ہونے کی وجہ سے مصدر بھی معلول ہو گیا تو یعنی کہ مصدر گویا کہ تابع ہو گیا فعل کے فعل میں تبدیلی آئی تو مصدر میں بھی تبدیلی چلی گئی جس سے پتا چلا کہ مصدر تابع ہے فعل کے اور کہیں کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل صحیح ہے یعنی فعل کے اندر حرف علت نہیں آیا تو اب اسی کے تابع ہو کر مصدر کے اندر بھی حرف علت کا وجود نہیں ہے مصدر کے اندر بھی حرف علت نہیں آیا واول نہیں آیا مثال دیکھئے ابھی ساری بات واضح ہو جائے گی جیسے قام قیامن یہ قام قیامن کے اندر آپ دیکھیں یہ قاما آپ کو معلوم ہے قاما یقومو قواما یقومو تھائے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو قیامن مصدر ہے یعنی اس مصدر کے اندر تعلیل ہوئی ہے قیامن مصدر کے اندر تعلیل ہوئی ہے اصل میں تعویل کیا ہوئی ہے یہ جو قیامن مصدر ہے یہ قیوامن تھا اس واو کو یا سے بدلا گیا یہ تعلیل ہوئی کیوں تعلیل ہوئی کیونکہ جو لفظ قاما ہے جو خود اس قاما کے اندر تبدیلی ہوئی ہے اس کا جو ماضی قاما ہے اس کے اندر قاما میں تعلیل ہوئی ہے قامہ جو ہے وہ قوامہ تھا تو اس میں تعلیل ہوئی واو کو علف سے بدل دیا گیا تو وہ قامہ ہو گیا اسی کے تابع ہو کر قیام کے اندر بھی تعلیل ہو گئی اس واو کو یا سے بدل دیا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ جو قیام کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ قامہ کے اندر تبدیلی آنے کی وجہ سے دونوں اپنے اصلی حالت پر نہیں ہیں وہ تھا قوامہ اور یہ تھا قوام تو قامہ میں جب تبدیلی ہوئی تو قیام میں بھی تبدیلی ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے قیام کے اندر یہ قامہ فیل کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے اور قیام مصدر ہے تو مصدر فیل کی وجہ سے بدل گیا تو اس کا مطلب مصدر تابع ہوا فیل کے وقاوم قواما اور قاومہ قواما ایک دوسری مثال دے رہے ہیں کہ قاومہ یقاوم مقاومتن وقیواما یہ باب مفعالت کا فعل ہے قاومہ یقاومو مقاومتن یہاں دیکھئے قاومہ جو ماضی کا سیغہ ہے اپنی اصل حالت پر برقرار ہے واؤ موجود ہے واؤ کو کسی سے بدلہ نہیں گیا اس حرف علت کو بدلہ نہیں گیا تو گویا کہ یہ فعل صحیح ہے یعنی اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں کی گئی اب جو اس کا مصدر قواما آ رہا ہے قاومہ یقاومو مقاومتن وقیواما وہ قوام جو مصدر آ رہا ہے اس کے اندر بھی واؤ موجود ہے اس کے اندر بھی کوئی تعلیل اور تبدیلی نہیں ہوئی تو جو قوام میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس واؤ کو نہیں بدلہ گیا ہے وہ اس لیے نہیں بدلہ گیا ہے کیونکہ قاومہ میں بھی نہیں بدلہ گیا ہے تو گویا کی نظر یہ آ رہا ہے کہ مصدر مطابقت اور موافقت کر رہا ہے تابع ہو رہا ہے فعل کے تو اس سے پتا چلا فعل اصل ہے اور یہ فرا ہے آگے بتا رہے ہیں اب یہ جو دونوں مثالیں دی ہیں دونوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اعل قیاما قیاما میں تعلیل کی گئی معلول کیا گیا اسے کیوں کیا گیا کیسے اس میں یا کو واؤ سے بدل دیا گیا قیام جو ہے اس میں جو واؤ تھی اس کو یا سے بدل دیا گیا تو وہ قیام ہو گیا پہلی والی مثال کی بات ہے کیوں لِقَلْبِ الْوَاوِ عَلِفًا فِي قَامَا کیونکہ قاما کے اندر بھی واؤ کو عَلِف سے بدل دیا گیا ہے وہاں پر قاما کے اندر تعلیل ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی تعلیل ہو گئی یعنی کی قیام میں تعلیل جو ہوئی ہے وہ قاما میں تعلیل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے دائیٹ ریزید دوسری بات بتا رہے ہیں کہ قاما قیوامن میں کہ وہ صحیح ہے صحیح ہونے کا مطلب وہ معلول نہیں ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی حروف علت کی وجہ سے وَصَحَّ قِوَامًا اور قِوَامًا صحیح ہے صحیح ہونے کا مطلب یہ معلول نہیں ہے یعنی اس میں تعلیل نہیں ہوئی لِسِّحْحَتِ قَاوَمًا قَاوَمًا کے صحیح ہونے کی وجہ سے کیونکہ قاوَمًا میں بھی تعلیل نہیں ہوئی ہے قاوَمًا میں جب فعلِ ماضی میں تعلیل نہیں ہوئی تو قِوَامًا جو مصدر اس میں تعلیل نہیں ہوئی تو یہ کفیین کا نظریہ ہے خیر بسریین یہ کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فیل فرا ہے اور کفیین کہتے ہیں کہ فیل اصل ہے اور مصدر فرا ہے کفیین کی دلیل آگئی لیکن کفیین کی دلیل کمزور ہے آگے انشاءاللہ آتھر اس کو ایکسپلین کریں گے کہ صحیح بات کیا ہے تو دیکھتے ہیں ہم ٹرانسلیشن اس کا کر لیتے ہیں the scholars of Basra say that the scholars of Basra are of the opinion that the infinitive the masdar is the source and the verb is the branch لإستقلاله بنافسه because the masdar is self-independent and does not need the verb contrary to the verb فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍ بِنَفْسِهِ which is not self-independent وَمُحْتَاجٌ إِلَى الْإِسْمِ and it needs the noun which needs the noun the verb needs the noun یعنی یہ معنی دینے میں معنی دینے میں مصدر اپنے آپ میں independent ہوتا ہے اور verb independent نہیں ہوتا ہے معنی دینے میں کیونکہ جب تک ایک قسم نہیں جلے گا اس کے ساتھ تب تک اس کا معنی کلیر نہیں ہوگا اس کا معنی واضح نہیں ہوگا اس لیے ہمیشہ ایک قسم کی ضرورت پڑتی ہے فیل کو تو اس لیے وہ محتاج ہوا اور اس کو مصدر کو ضرورت نہیں پڑتی ہے وَقَالَ الْكُوفیونَ when the verb becomes معلول and the infinitu or the مصدر becomes صحیح when the verb is صحیح سُلِّي عَلَالِ الْمَصدرِ بِعْلَالِهِ وَسِحَتِهِ because the مصدر becomes weak when the verb is weak and the مصدر becomes sound when the verb is sound for example قَامَ قِيَامًا وَقَاوْمَ قِيَامًا اُعِلَّ قِيَامًا بِقَلْبِ الْوَابِ فِيهِ so the word قِيَام is معلول or weak بِقَلْبِ الْوَابِ فِيهِ يَعَن as wow has been replaced by yeah in it لِقَلْبِ الْوَابِ أَلِفًا فِي قَامًا because in قَامًا the alif has been replaced لِقَلْبِ الْوَابِ أَلِفًا فِي قَامًا because in قَامًا the wow has been replaced by alif وَعِلَّ قِيَامًا بِقَلْبِ الْوَابِ فِيهِ يَعَن لِقَلْبِ الْوَابِ alifًا فِي قَامًا قِيَام is معلول بِقَلْبِ الْوَابِ فِيهِ يَعَن because the wow has been replaced by yeah in it and the reason is that in قَامًا the wow has been replaced by alif and and is sound is not because is not معلول and